تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ دو تین افراد آپ میں سے وہ اسلام آباد تشریف لائیں ہمارے مہمان ہوں اور وہاں پر رہیں ایک دو تین دن کافی ایسے مسائل ہیں جس کے لیے مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی جو میرے جو نئے سیکٹری انفرمیشن ہیں زہور احمد وہ بہت ہی قابل ایماندار محنتی اور پڑھے لکھے ایک افسر ہیں تو ہماری بہت اچھی ٹیم ہے بہت سارے ایشیوز جو ہے وہ ہم ایسے حل کریں گے اس میں آپ کو لمبا چوڑا جو ہے انتظار نہیں کرنا پڑے گا تو جیسے یہ ہماری آج کی ملاقات ختم ہوتی ہے تو جمیل آپ انیشیٹیو لے لیں یا خاتون لے لیں یا کوئی اور دوست لے لیں دو تین افراد جو ہے میں سر شاہ صاحب کو ریکویسٹر ہوں کہ یہ ایک ٹیم بنا کے سر آپ کو تحریم دے کے وہاں تشریف لائیں اور بہت سارے ایشیوز یہ جو پانچ چھ مہینے یا چار مہینے جب تک ہماری حکومت ہے تو ہم جو ہے وہ گاڑی پہ جھنڈا اور جھنڈے کے اندر جھنڈا اس کے لئے نہیں آئے we are here to work ٹھیک ہے نا ہم وانی صاحب مجھے جانتے ہیں اور میں بھی وانی صاحب کو جانتا ہوں میں ان کو آراملی کرنے دیتا اور یہ بھی مجھے جو ہے وہ آراملی کرنے دیتے تو ہم دونوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کا آرام جو ہے وہ تباہ کر تو آپ اس نیک مشن میں آدمی شریف ہو جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ تو کیا جا سکے یہ نہیں ہو سکتا کہ جی آپ وزیر تو بنے اور کام نہ کریں تو کوشش میری یہ ہوگی اور صرف یہ وزارت اطلاع تک محدود نہیں ہے میں کابینہ کا وزیر ہوں تو سارے جو وزیر ہیں ان کے ساتھ میں مل کے کام کرتا ہوں تو کہیں اور بھی کوئی چھوٹا موٹا کام ہے جو جائز ہو اس کے لیے میں ہر وقت جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں کچھ چیزیں جو ہے وہ بہت ناجائز ہیں مثال کے طور پر جی گلگت بلتستان کے جو پریس کلب ہے اس کی کوئی گراٹ نہ ہو وہ چلرین آف لیسر گارڈ جو ہے وہ نہیں ہے اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ ایک میری آواز سب سے بلند رہی ہے میں آج بھی اپنے کابینہ کے قلیب کو میں نے تاریخ بتائی کہ کس طرح سے میجر براؤن کی قیادت میں گلگت کے عوام نے کس طرح سے آزادی حاصل کی کس طریقے سے جنہ صاحب کو خط لکھا پھر جنہ صاحب نے وہ مارک کیا لیاقت علی خان کو لیاقت علی خان نے وہ جارج کننگم گورنر سے انڈمیوز کی کے ان کو مارک کیا اور وہ لوگ جنہوں نے لڑکے آزادی حاصل کر کے پاکستان میں عراق کی درخواستی ان پر ایف سی آر کا کالا قانون نافذ کر دیا گیا ملکہ اس سے زیادہ ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا وہ انیس سو چوہتر میں میرے خیال میں زرفکار علی بھٹو نے آکے ایف سی آر ختم کیا اس کے بعد آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے اصلاحات بن نظیب کے زمانے میں اور پھر پچھلی پیپوس پارٹی کے زمانے میں ہوئی لیکن میں آپ کو ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں دوہزار سترہ کا بانی صاحب اس وقت پھرزیرزن ہاؤس میں میں نواز شریف صاحب کے ساتھ آیا یہاں پہ کلگت اور ان کا چھوٹا سا جہاز ہم واپس جا رہے تھے تو جب ہم واپس جا رہے تھے تو میہ صاحب نے کچھ اہاں سمانگی صاحب بتایا میہ صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اگر بھارت دو سو سال تک ریفرانڈم نہ کرائے تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو شہری حقوق نہیں ملیں گے میں نے کہا ابھی یہاں جو جن لوگوں سے ملے ہیں کوئی خپلو کا بچا ہے کوئی غزر کا ہے کوئی گلگت کا ہے کوئی علی آباد کا ہے کوئی ہنزہ کا ہے کوئی شگر کا ہے یہ جو نوجوان ہیں انہوں نے ایسا کون سا قصور کیا ہے کہ وہ آپ کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے وزیرعظم نہیں بچ سکتے ان کا جرم یہ ہے کہ یہ لڑکے آزاد حاصل کر کے پاکستان سے علاق کیا اس کی سزا ہے یہ ان کی آج ریز نے کہا سلنگی صاحب بات تو آپ دیکھ کرتے تو میں نے کہا کچھ کریں اس کے لیے تو انہوں نے پھر وہ سرتاج عزیز کی سربڑائی میں ایک کمیٹی بنائی تھی پھر وہ معاملہ سپریم کورٹ میں دیا وہ تو پھر لمبی ایک تاریخ ہے جب چراغوں میں روشنی نہ رہی لیکن آج بھی میں اپنے کابینہ کے ایک دو سے کر رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آئین میں ترمیم کر کے اینڈ اوڈی ایس پی کو خیبر پخت انخواہ کر دیا فاٹا کو مرج کر دیا تو ان لوگوں نے کیا قصور کیا ہے آپ نے آرٹیکل دو اور تین جو ہے آئین کا اس میں ترمیم کر کے لکھنا ہے کہ جب تک اس سواب راہ ہو اس وقت تک اس علاقے کے لوگوں کو مکمل شہری حقوق ہوں گے تاکہ ان کی قومی اسمبلی میں نمائنگی ہو تاکہ ان کی سینیڈ میں نمائنگی ہو تاکہ این ایف سی میں ان کا شہر ہو تاکہ وہ مکمل مطلب یہ ریایہ نہ ہو شہری ہو ریایہ سبجیکٹس اور جو سٹیزنز کا جو فرق ہے وہ ختم ہونا چاہے تو میں تو ہمیشہ ووکل رہا ہوں گلگت بلسستان کے لوگوں کے لیے اور پریکٹیکلی بھی جب میں چھوٹا سا میرا وہ بی جی ریڈیو کا وہ کام تھا آپ کو کسی کو یاد ہے یا نہیں ہے دوہزار دس میں جب یہ علی آباد کا وہ جو عطا آباد کا وہ جو ٹوٹا کا میں اور ریڈیو کے انجینئرز خود ایم آئی سیونٹین جو ہلیکاپٹر ہے اس میں امرجنسی ٹرانس میٹر لے کے آئے اور بلسست فورٹ میں ہم نے امرجنسی ریڈیو انسٹال کیا جب وہ ختم ہو گئی امرجنسی تو وہ ایس ایم میں اسلام آباد نہیں لے کر آیا اس گلگت شہر میں ہم نے لگایا کہ یہ گلگت بلسستان کا پہلا ہے ٹھیک ہے نجیم اسی طرح سے یہاں کی جو زبانیں ہیں چاہے شینہ ہو بلٹی ہو بلوشیسکی ہو وقی ہو وہ میرے لئے پاکستان کی زبانیں ہیں اور وہ اتنی ہی میرے لئے پیاری ہیں جس زبان میں پروگرام کیوں نہیں کرتے میں نے کہا یہ زبان کیا ہے کہتے ہیں ہماری زبان میں کوئی زبان ہے تو میں نے کہا کہ آپ کچھ لوگ دیں جن کو ہم ٹرین کرتے ہیں اور پھر ہم نے لیٹ نائٹ وہ وقی زبان میں براڈکاست شروع کروای میڈیم ویف ٹرانس میٹرز ہے کیونکہ رات کو میڈیم ویف ٹرانس میٹرز کی جو سگنلز ہیں وہ دور تک جاتے ہیں تو ہمارا خیال یہ تھا کہ جو وحان کاریڈور ہے اس تک آواز جائے گی لیکن اب ہوا یہ ہے کہ جو پرانے انالاگ ٹرانس میٹرز ہیں وہ تقریباً مرتے جا رہے ہیں دو ہزار گیارہ میں جو ڈیجیٹل کنسورشم ہے ڈی آر ایم اس میں میں نے ریڈیو پاکستان کی میمبرشپ کروائی تھی دو ہزار گیارہ اور اب دو ہزار تئیس ہے آپ دیکھیں میرے جانے کے بعد وہ پورا آپ انہوں نے بند کر کے رکھ دیا ابھی پچھلی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی مریم اورنزیب نے دوبارہ اس کو ریوائی کیا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹرانس میٹرز ہیں وہ صرف جو دوسرا پاکستان ہے وہاں تک نہ ہو اس پاکستان تک بھی وہ وہ آئے پی ٹی وی کا جو آپ کا مطالبہ ہے وہ بلکل جائز ہے میں واپس جا کے اس پہ پوری طرح سے کوشش کروں گا بہت سارے باتیں ہیں آپ کی جو رہ گئی ہیں لیکن میری آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ آپ یہ ساری جو چیزیں آپ نے کی ہیں یہ نو ڈاؤن کر لیں